السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسن کائنات، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو باتیں بڑی بہترین اور قیمتی رشاد فرمائی یوں تو حضور کی ہر بات قیمتی ہر بات بہترین ہر بات ہر فرد کے لیے ہر بات ہر زمانے اور پیریٹ کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ جو باتیں دو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں ایسا لگتا جیسے حضور نے یہ دونوں باتیں اس زمانے کے لیے اور اس زمانے کے انسان کے لیے کہی ہوں اس لئے میں نے کہا ہے کہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں باتوں کے بارے میں کہ یہ بہت قیمتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان قریب یعنی بہت جلدی ایسا ہوگا کہ لوگوں میں امت میں یہ دو خرابیاں اور یہ دو برائیاں پھیل جائیں گی پہلی آپ نے فرمایا ان قریب ایسا ہوگا کہ مٹاپا عام ہو جائے گا پیٹوں پر چربی چڑ جائیں گی ویٹ انسان کا بڑھ جائے گا اور اتنا ویٹ کسی کسی انسان کا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے لئے چلنا اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے قرآن کریم میں کہیں بھی زیادہ کھانے کا حکم نہیں بیان کیا زیادہ کھانے کی فضیلت نہیں بیان کی اور احادیث میں اسلام میں تو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے زیادہ کھانے کی فضیلت زیادہ کھانے کی اہمیت یا زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانے کی کہیں کوئی ترغیب موجود نہیں ہے اسلام کا نظریہ تو روزہ رکھوانے کا ہے اسلام کا نظریہ تو ایک وقت کھانے اور دوسرے وقت بھوکا رکھنے کا ہے اسلام کا نظریہ تو ایک روٹی خود کھانے اور ایک پڑوسی کو کھلانے کا ہے اسلام کا نظریہ بہت زیادہ کھانے کا نہیں ہے اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کھانے سے پہلے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کر لو ایک پانی کے لیے ایک ہوا کے لیے اور ایک کھانے کے لیے یوں اپنی پیٹ کے تین حصے کو ڈیوائیڈ کر کے جتنی زندگی کی ضرورت ہے بس اتنا کھائیں کہیں بھی اللہ کے رسول نے زیادہ کھانے کی ترغیب یا زیادہ کھانے کی فضیلت نہیں بیان فرمائی اس لئے آپ اس حدیث میں بھی فرما رہے ہیں لوگو انقریب مٹاپا عام ہو جائے گا لوگوں کی بوڈی پر فیٹ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے یعنی انسان کے اندر طاقت کا ہونا اور جسمانی اعتبار سے اس کی بوڈی کا فٹ ہونا یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے اس لئے جو لوگ موٹے ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے کھانے کو کم کریں اس مٹاپے کو کنٹرول کریں جو کم موٹے ہیں تو وہ اس فیٹ پر اس مٹاپے پر توجہ دیں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ خرابی ہے بہت ساری بیماریوں کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے اس لئے اپنے مٹاپے پر اور اپنی توند پر اپنے پیٹ کو کنٹرول کرنے پر کوشش کریں اس پر محنت کریں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور آپ کی جسم کا جو نقشہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی چیست باہر کو تھی اور پیٹ اندر کو تھا جو لوگ کم کھائیں گے ڈائیٹ صحیح فالو کریں گے وہ کبھی ان کا پیٹ باہر کو نہیں آئے گا اس لئے تندرست رہنے کے لئے اپنے آپ کو اس برائی اور خرابی سے ضرور بچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی ان قریب جھونٹ عام ہو جائے گا لوگوں میں جھونٹ پھیل جائے گا اور اتنا جھونٹ پھیل گیا اس زمانے میں لوگوں نے اتنا جھونٹ بول دیا اتنا جھونٹ بول دیا کہ اس زمانے میں سچے کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے گواہوں کی ثبوت کی اور جی اسی طریقے پر قسموں کا سہارا لینا پڑتا ہے جب ایک آدمی صحیح اور سچی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس بیچارے کو اس صحیح بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بھی قسموں کا اور گواہوں کا شہادتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے یاد رکھیں یہ جھونٹ اسلام کو پسند نہیں ہے مومن کی شان جھونٹ بولنا نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالی نے جھونٹوں پر لعنت فرمائی ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھونٹوں پر اللہ کی لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوان کے تحت جھونٹ کی گندگی کراہیت اور ناپسندیدگی اور غلازت کو بیان فرمایا ہے جھونٹ بولنے والے کی موں سے جھونٹ کی وجہ سے جو بدبو پھوٹتی ہے اس بدبو کو فرشتے محسوس کر کے کوسو دور بھاگ جاتے ہیں اور آج کیا ہے وہی امت محمدیہ کے افراد جو ان حادیث کو صحیح اور سچی جانتی ہے جھونٹ بولنے میں آگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشید کسی کو ارشاد فرمائے کہ دو خرابیاں بہت عام ہو جائیں ہمیں جھونٹ پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور مٹاپے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے صحیح ڈائیٹ کو فولو کرنا چاہیے اور زیادہ روزے رکھ کر یا جو بھی شکل ہو اپنے مٹاپے کو کنٹرول کرنا چاہیے یہی اسلام کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہے اور یہی انسان کے ظاہری اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے فٹ اور اچھا تندرست رہنے کی نشانی اور علامت بھی ہوتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ